ہلو لیڈیز اینڈرمین نمشکار ساسکال سلام جیسے زحمد قبود دوستو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ویکلی پیڈکشن ویک سٹارٹ ہو رہا ہے 12 جون سے لے کر 18 جون کے بیچ میں جیسے بھی میں اب سب کو یہ بتا دوں کہ میری جو پیڈکشنز ہے یہ چندرمہ کے گوچر پر ادھارت ہے چندرمہ جو ہیں وہ ایک ہاؤس میں سوا دو سے لے کر ڈھائی دن تک گوچر کرتے ہیں آپ کے لگن لڑ کے ساتھ چندرمہ کا کیا ریلیشن بن رہے منڈے سے لے کر سٹرین آئیت تک میں آپ کو یہ پیڈکشن دیتا ہوں جس میں آپ اپنی لائف کو ایزی اور بیٹر بنا سکتے ہیں آپ نے نوکری چینج کرنی ہے آپ نے پرسنل لائف کو سٹل کرنا ہے شادی کرنی ہے کون سا دے آپ کے لیے اچھا ہے یا آپ نے لون لینا ہے یا آپ نے بزنس میں انکم آپ کی کیسی چلے گی یا آپ کی ڈیپس کلیر ہوں گے کی نہیں ہوں گے فیملی پرابلم سے آپ باہر آئیں گے کی نہیں آئیں گے لیگل میٹر سے آپ باہر آئیں گے کی نہیں آئیں گے میں ویکلی پرڈکشنز میں یہ سب آسپیکٹس آپ کے کلیر کرتا ہوں اور کلیر کروں گا اور ساتھ میں ورشپ اور چینٹنگ بتاتا ہوں جس سے آپ کا اورہ پوزٹیو رہے آپ کا مائنڈ سیٹ پوزٹیو رہے آپ کا شکت سب کانشنس مائنڈ میں پوزٹیوٹی بنی رہے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے دوستوں کو اپنا ایک چھوٹا سا لیکچر دینا چاہتا ہوں اگر آپ بہر ہوں گے اس لیکچر سے تو ویڈیو کو تھوڑا سا آگے کر لیں اور اگر آپ بہر نہیں ہوں گے سننا چاہتے ہیں تو گھر سے سوڑیں دیکھیں جو ڈر اور خوف ہے نا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی ترقی میں سب سے بڑی فادہ ہے لائف میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈر کے آگے جیتنا ہوگا یعنی کی ایک وہ ڈائلوگ ہے نا ڈر کے آگے جیت ہے وہ ڈائلوگ بالکل پرفیکٹ ہے کیونکہ جب تک ہم ڈرتے رہتے ہیں نا ہم آگے بڑھ نہیں پاتے لائف میں اور جب ہم ڈر کو اپنے دل دماغ سے نکال دیتے ہیں تو ہم آسمان میں آجاد پنچھی کی طرح ہوتے ہیں اب دیکھیں برڈز کی اور جو آسمان کی اور اڈ رہے ہیں ان کو بھگوان پر بشواس ہے ان کے ادھر ڈر نہیں ہے کہ وہ اڈ نہیں پائیں گے ان کو پورا بھروسہ ہے کہ وہ بہت لمبی اڈان بھریں گے اپنے بچوں کے لئے کچھ کھانا اکٹھا کریں گے اور دوبارہ سے شام کو اپنی گھنسلے میں پہنچ جائیں گے لیکن وہ کس چیز کو لے کر اڈان برتے ہیں کس چیز کو لے کر وہ واپس اپنے گھنسلے میں پہنچتے ہیں اس کا نام ہے سلف کانفیڈنس در گیا کے جیت ہونا اور سلف کانفیڈنس ہونا اگر یہ دو چیزوں کا بیلنس آپ کے اندر بن جائے تو زندگی میں آپ اتنی ترقی کریں گے کہ آپ کو کسی بھی اسٹرولیجر کو اپنا برٹس چارٹ دکھانے کی کبھی ضرورت نہیں بڑے گی کیونکہ دیکھیں اگر مجھے کو پوچھتا ہے کہ who is your favorite hero تو میں بولتا ہوں I am my favorite hero میرے کو کوئی hero پسند نہیں میرے کو میں ہی پسند ہوں کیونکہ میرے کو میری knowledge پہ میرے کو میرے گیان پہ میرے کو میری thoughts پہ میرے کو میرے آپ پر پورا وشواس ہے تو میں وہی چیز آپ سے share کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو آپ کے اوپر self confidence ہے تو زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نہ کر پائیں بہت سارے youngsters concern کرتے ہیں پہلے تو میں آپ کے لئے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنا پیار trust دکھاتے ہیں اور وہ ایک ہی چیز کو لے کر پرشان ہے کہ سر ہم نے یہ education کر لی MBA کر لی HR میں کر لی فاناس میں کر لی یا کسی نے ڈاکٹر کر لی لیکن اس کے بعد بھی وہ job میں settle نہیں ہو رہے ہر ایک چیز کا ایک سمیں بھگوان نے طے کیا گیا اور astrology اسی چیز کو ہمیں بتاتی ہے کہ کون سا year آپ کے لئے benefited ہے کون سا month آپ کے لئے benefited ہے یا 2023 میں یہ struggle آپ کو دیکھنی پڑے گی یا یہ آپ کو positivity دیکھنی پڑے گی I mean to say astrology play a big role it's like a root of your life if you are in depression if you are in tension if you are in anxiety then you must consult your nearest astrologer جو آپ کو motivate کریں گے astrology کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اپائے کر رہے ہیں astrology کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے بندے سے consult کر رہے ہو جو آپ کو آپ کے individual برس چارٹ میں ہونے والے events کو بتائے گا positive negative events یہ جون جلائی اگرس 2023 کے کیسے جائیں گے اکٹوپر نوم پر دسمبر کیسے جائیں گے تو وہ اس سے آپ کا self confidence gain ہوگا اگر آپ کا horoscope کسی نے دیکھا آپ کے nearest astrologer نے دیکھا اور انہوں نے بتایا یار آنے والے چھ مہینہ ایک سال دو سال تیریلے تو گولڈن پیریڈ ہے تو آپ کی جو tension depression ہے وہ 60-70% automatically قتم ہو جائے گی tablets لینے کی ضرورت نہیں ہے ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو strong بنانے کی ضرورت ہے اگر آپ راہو کےتو یہ شنی کی درشاہوں سے چل رہے ہو یہ شنی کی ساڑھے ستھی چل رہی ہے یہ شنی کا 4th house کا ڈھگیا ہے 8th house کا ڈھگیا ہے کیونکہ جس کی لائف میں سٹرگل نہ آئے جس کی لائف میں بھرے دن نہ آئے اس کا مطلب وہ کبھی زندگی میں رائز ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس کی لائف ایک ہی طرح سے چل رہی ہے لیکن اگر آپ ڈاؤن ہو اگر آپ پرشان ہو ڈسٹرگ ہو اپسٹ ہو انکم نہیں ہے کیلیبر بڑھا ہے آنسٹری بڑھی ہے لیکن انکم نہیں ہے ہارڈ ورک بڑھا کر رہو لیکن انکم نہیں ہے تو definitely you will bounce back بورے کے بعد اچھا آتا ہی آتا ہے یہ یاد رکھ کے چلنا سن آلوز رائز آفٹر ڈیپ ڈارکنس آپ رات کو دس بجے آکاش کی اور دیکھو اندھیرہ ہوگا صبح ساڑھے سارو بجے دیکھو اندھیرہ اور گہرا ہوگا اس کے باوجود پانچ بجے سورے ہوتے ہوتا ہے so life is like that آلوز بی پوزیٹیو سٹے کھول you know stay calm yourself ہڑ بڑھی میں گل ڈسیزن نہ لے لیں کیونکہ اگر آپ نے ایک گل ڈسیزن ینگ ایج میں لے لیا تو آپ پندرہ سال پیچھے چلے جائیں گے اور اگر ایک سری ڈسیزن لے لیا patience رکھے تو آپ پندرہ سال آگے چلے جائیں گے patience play a big role self confidence play a big role ڈر خوف phobia anxiety ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں positivity اپنی بنائے رکھیں you will be top you are best the way you are you are wonderful the way you are لیکن اس کے لیے جب تک آپ کا اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہوگا آپ زندگی کی چنوٹیوں سے لڑنے ہی سکیں گے اگر آپ ڈڑے رہیں گے الجے رہیں گے یا اپنی چھوٹی چھوٹی پرشانیوں کو issue بنا لیں گے اپنے mind میں you never get success so ہمیں you know کچھ life میں بڑا کر رہے ہیں آپ کو میرے کو ہم سب کو اس کے لیے ہمیں کچھ بڑا سوچنا ہوگا اس کے لیے ہمیں کچھ اچھا کرنا ہوگا جب تک آپ کو اپنے آپ پر کانفیڈنس ہے آپ دیکھنا آپ برے سمی میں بھی گین کرتے رہیں گے ہر ایک چیز کا گین ہوگا انٹیلیجنسی کا گین ہوگا knowledge کا گین ہوگا finance کا گین ہوگا reputation کا گین ہوگا سمیں ویسے ہی ہے دشاہ چینج نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کا خود کا کانفیڈنس آپ سے ڈاؤن ہو گیا ہے you never get rise in life so your self-confidence play a big role on this earth if you want to grow so اب میں بات شروع کرتا ہوں weekly production کی جیسے کہ میں اپنے نئی ویورز کو بتا دوں میری یہ predictions آپ کے ascendance پہ بھیج رہے ہیں آپ کے moon sign سے آپ کے sun sign سے میری predictions کا کوئی لینا دنا نہیں ہے صرف ascendance sign یعنی کی لگن راشی کو اپنے mind میں رکھیں اور ویتھک ایسٹرالوجی کو اپنے mind میں رکھیں اور میرے ویڈیوز کو سنیں you will definitely get some information related to upcoming week which is going to start from 12th of june to 18th of june 2023 سب سے پہلے بات کریں گے Aries ascendance کی یعنی کی میش لگن کی میش لگن Monday اور Tuesday آپ کے لئے بڑے promising رہیں گے رکھے ہوئے کام آپ کے بنیں گے financial gains آپ کو ہوں گے unexpected money آپ کو ملے گی loan apply کر رکھت ہے وہ loan click ہو جائے گا بھائی بندوں کے ساتھ رشتے اچھے رہیں گے communications کے تھو اچھی خبر ملے گی Monday Tuesday کو ایک چیز تھوڑا careful ہو کے چلیں اپنی mother کی health کا دھیان رکھے چلیں mother کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں mother کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں یا مدر کی health خراب ہو سکتی ہے گھر کا محول خراب نہ ہو سکتی ہے لیکن professionally you will be top professionally you will grow a lot unexpected money will knock you your old investments will give you fruitful results you will enjoy a lot of comfort a lot of patience and you will enjoy a lot of materialistic gains when is it Thursday کو آپ کچھ لگزری پہ اپنا پیسہ خرچ کریں گے ہو سکتا ہے نہیں گاڑی بائے کریں property میں invest کریں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی قسم کا کوئی پروپرٹی میں you know renovation کریں یا اپنے گھر میں آپ ایک floor second floor ڈالیں something like that which is linked with your property renovation اور ہو سکتا ہے کوئی نیا گھر بائے کر لیں ہو سکتا ہے کوئی نیا وائکل بائے کر لیں تو ویانس ریٹ حضرے آپ کے لئے فائنانس کو لے کر بڑھے اچھے ہے لیکن خرچہ آپ کا سکی ہائی رہے گا unexpected expenditures ہونے کی واجہ سے منت دوگدہ میں ضرور رہے گا جو میں کر رہا ہوں کہ اس میں future میں جا کے فرست ہو نہیں جاؤں تو ایسی کوئی situation aries آپ کے لئے نہیں ہے you will be wonderful the way you are and you will definitely do something good on coming Wednesday and Thursday it will be very promising days if you willing to invest money in you know real estate or you wanna buy any vehicle you must buy and easily EMI pay if you to get time through family support you will married then spouse your parents of you this time for you confusion of mind but the events are promising promising will but you will earn lot of money name fame prosperity because you have you of asra have been 12 June after 12 degree and that is your time for unmarried people to your family family if you married and you looking for your companionship this will be a fantastic week for you and study if you then 12 June after you know life education کو لے کر بڑی positivity دیکھیں گے friday saturday آپ کے لئے unexpected gains رہیں گے نئی partnership opportunity آئے گی اور اسے partnership opportunity کو گر آپ avail کرتے ہیں you will be on other height of success this will be highly productive week for you جتنا زیادہ positive رہیں گے جتنا زیادہ آپ اپنے دماغ کا استعمال کریں گے بڑے بزرگوں کی blessings لیں گے اتنا زیادہ week آپ کے لئے اچھا جائے گا finance آپ کا بہت اچھا ہونے والا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے unexpected monitoring gains سے آپ کا من بڑا خوش رہے گا friday saturday کو savings آپ کی rise ہوں گی اچانک سے دھنلاب ہوگا social circle سے جڑا ہوگا کام کرتے ہیں networking سے جڑا ہوگا کام کرتے ہیں تو آپ کو financial gains ہو سکتا ہے this will be ultimate time for you اب بات کرتے ہیں taras asanas کی wish lagon کی آپ کے لئے 12th june سے لے کر 18th june کی جو prediction ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں دیکھیں monday tuesday آپ کے اوپر work pressure بہت جاتا رہے گا لیکن promotion increment confirm ہے salary rise confirm ہے نئی job آپ کو مل سکتی ہے نیا contract آپ کو مل سکتا ہے نئی کوئی کسی قسم کی ڈیل میں آپ involved ہو سکتے ہیں if you already investing your money in stock market you will bless with a lot of financial gain this will be highly productive time and beneficial time when you will earn lot of money name fame prosperity good fortune started smile for you and your hard work will pay off you this whole period monday tuesday taurus you will be another height of success لیکن ایک ہی چیز یہاں پر تھوڑی سی نیکٹیو ہے کہ work pressure جاتا ہونے کی بڑے سے اب تھوڑی سی discomfort رہیں گے mind آپ کا زیادہ you know ایک relaxation mode میں نہیں رہے گا monday tuesday بہت زیادہ efforts hard work آپ کو کرنے پڑیں گے تو جاکے seniors آپ بھی performance سے satisfy ہوں گے but you have to ability to do some wonders you are wonderful the way you are certain transit in your 10th house which will brings you lot of positivity for you in the terms of your professional life اور especially جو پیٹر بھی اس سمیں آپ کے 12th house میں ہیں راہو کے ساتھ ہیں بودھ وہاں سے نکل چکے ہیں گرو راہو کا ایک یوگ آپ کے بنا ہوا ہے you know آپ کے 12th house میں تو تھوڑا سا آپ کیرفل ہو کے ضرور سے لیں خرچوں کو لے کر لیکن situation میں کچھ پوزٹیف چینج آنے والا ہے ویانا سے thursday آپ کے لئے unexpected foreign journeys آئیں گی ہو سکتا ہے آپ کو sudden you know foreign journey پہ جانا پڑے job سے related یا family related یا بچوں سے related آپ کو زرنی کرنی پڑے جو آپ کے لئے بڑی fruitful بھی رہے گی relaxation بھی آپ feel کریں گے آپ happy moments بھی spend کریں گے اپنے لفتوان کے ساتھ and you will spend wonderful time and quality time with your friends but you need to be careful while spending your money because jupiter rahu is in your 12th house کسی قسم کے arguments میں آپ نے involved نہیں ہونا litigation میں نہیں ہونا documents کو لے کر کسی بھی چیز کو ignore us میں نہیں لے کے چلنا ٹھیک ہے یہ کام ہے کل کر لیں گے پرسو کر لیں گے فورا جا رہے ہیں آکے کر لیں گے اپنا کام finish کر کے جائیں then you pack your luggage first you finish your work don't you know do anything कی کرل کریں گے پرسو کریں گے ایسا کچھ بھی نہ کریں ایسا کچھ بھی نہ ہونے دیں کیونکہ اس سے چیزیں آپ کی ورس سائٹ پہ چلی جائیں گے لیکن ویرس کریں friday saturday کی سارا time frame آپ کے لئے بہت ہی بڑی ہے unexpected monetary gains آپ کے financial tie up آپ کے بہت اچھے رہیں گے health آپ کی fine رہے گی wealth آپ کی بڑی رہے گی by the grace of god you will feel much relaxed and better and you will enjoy a lot of comfort this whole week brings a lot of unexpected gains for you but you need to be careful while spending your money you may buy a new car you may invest your money in real estate because Jupiter 5th aspect is on your 4th house your comfort will rise you will spend lot of money on comfort you may buy a new house Taurus you may invest your money in real estate or vehicle and this is a very june till monday tuesday you get into litigation you can get you can you can get all you can save you will feel lot of unbalancing situation you are trying to perform your best but you are failed to get good results if you already apply your PR work permit or tourist visa then when it has is a very fruitful time for you you will get good news related to foreign activities if you are willing to open your branch in foreign activity then this whole week brings a lot of positivity for you especially when it will be biggest game general days for you will earn money from foreign land if you are already doing any type of work related to import export you will get big order on Wednesday Thursday and foreign transactions will make you happy you enjoy a lot of comfort peace of mind success is stored for you on Wednesday Thursday but you need to be careful while spending your money don't be a part of any problem don't be a part of any arguments or litigation try to avoid all these things start meditation early morning must give respect to your elder sister or younger sister it will be a biggest game changer act for you Friday Saturday you very good money second side you spend a lot of money but overall this will be a very fruitful week from Wednesday to Saturday in the terms of foreign settlement in the terms of foreign travel sudden foreign frequent foreign journeys or you may get PR or you may apply PR this will be a very productive time for you you need to be careful talking with others you need to be careful by signing any document don't sign any document or any deal without the advice of any experts overall this will be highly productive week for you but you need to be careful while spending money keep your money and unexpected expenditures don't have overall this week prosperity and overall week you have good money now let's about cancel senders to karak lagan ki ab karak lagan ke bade loge niche comment daalte ya hamaari zindagi to wod achi chal rhi ya banda bhagwaas kar raha aise ho raha wese ho raha to my wese to in comment k dhyaan ni dhyaan 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 or aapne gyan ko aag gyan mahtap poora bhakwaan ka šukar es agar aag aag karak lagan ha jiraan aag shi بhaan shiv ka karak chin sag bag ha haros k shanic by birth placement by birth through strong go birth by birth planets start by the time on her فیشری پرینٹ کی دشتہ چل رہی ہوگی جو exalted ہوگا یا well praised ہوگا but overall cancer ascendance کا جو period چل رہا ہے in the terms of earnings in the terms of marriage life in the terms of health wealth it's not very good from 12th june to 18th june 2023 monday tuesday health of your mother will be matter of concern you need to be careful there is a strong chances for reparation of your mother and monday tuesday کسی قسم کا unexpected خرچہ ہو سکتا ہے medicine پہ پیسہ لگ سکتا ہے monday tuesday اچانک سے آپ کا دھن ویائے ہوگا اور پروفیشن لائف میں آپ کو بہت زیادہ struggle کرنی پڑے گی seniors آپ کی performance سے satisfy نہیں ہوں گے you are trying to perform your best but you are fail to get results on monday tuesday don't give money to anyone کسی کو اپنا پیسہ آدھاری نہ دیں otherwise you never get back کسی پہ blinded trust نہ کریں monday tuesday you need to be careful while talking with others کھام کھا کے فڈوں میں ٹانگ آپ نہ ہسائیں ریسپیکٹ دیں گے ریسپیکٹ ملے گی کرک لگن ہے جو لوگ اچھا سمیہ سے گزر رہے ہیں ان کو شکر گزار ہونا چاہیے بھگوان کا اور جو لوگ struggle کر رہے ہیں ان کو تھوڑے پیشنس رکھنے چاہیے کیونکہ you will learn lot of new things during this time when is it Thursday you may bounce back with small small profits in your business but you are not satisfied don't invest your money in stock market don't invest your money anywhere but overall you will be in a far far better position compared to last few weeks because jupiter is in strong degree you know from 12th of june jupiter and across 12th degree اور جب گروہ جو ہیں 12 سے 18 degree کے بیچھے پورے یو آوستہ میں ہوتے ہیں تو کرم ستھان پر کچھ positive change مجھے بنتا ہوا وینس ریٹ ہز جے کو دکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو seniors آپ کے اوپر بہت جدہ workload ڈال رہے تھے وہ تھوڑا سا آپ کا pressure آپ کا workload کا کم ہو جائے یا seniors کے ساتھ آپ کے personal relationship تعلقات اچھے ہو جائیں یا آپ کو وہاں سے respect ملے یا آپ کے کام کی کچھ پرشنسہ ہو کیونکہ یہ نمم بھاو کے مالک دسم بھاو میں ہیں degree کلی وہ 12 degree کو cross کر رہے ہیں گروہ کے اندر جو گروہ کا ایک بل ہے وہ بہت جبردست ہے یعنی گروہ اپنے آپ نے ایک بہت جبردست planet ہے اور کرک لگن کے لئے تو 9th lord ہے 10th میں گوچر کر رہے ہیں کرم ستھان پر گوچر کر رہے ہیں ہالکہ رہوں کے ساتھ ہے پوزیشن اچھی نہیں لیکن ڈگری کلی سٹرونگ ہونے کی وجہ سے ویانے سے تھوڑا فریدے سٹرڈے you will feel much relaxed and better in the terms of your professional life but overall in the terms of your marital life you will be a part of any problem separation are there divorce are there or some arguments related to your spouse are there you need to be careful while talking with the spouse you need to be careful about your spouse health this is very up and down week in the terms of your personal life آپ کو اپنی personal life میں بہت زیادہ balance منہ آکے چلنا ہے یہ سارا ٹائم فریم آپ کے لئے کوئی سٹرگل لے کر آئے گا ہارڈ وک آپ کو بہت زیادہ کرنے پڑے گی ایفرٹس آپ کو بہت زیادہ لگانے پڑے گے اس کے بعد بات جا کر آپ کو کچھ اچھے اور فوڈ فوڈ ریزرٹس ملیں گے بھگوان شب کی اپاس نہ کریں ام نمشوائی ام نمشوائی ام نمشوائی ام نمشوائی ام نمشوائی ام نمشوائی chant this mantra minimum 107 times maximum 151 times you will see magic in your life you will see positivity in your life good fortune started smile for you you will mint lot of money in your professional life but this whole time because certain is in your 8th house you need to be careful about your health you need to be careful to you know avoid to lose talk with others try to give respect to your elders at home this whole time creates a lot of unbalancing situation you need to be careful cancer if you are under the Rahu Mahadasha Ketu Mahadasha or any debilitated Karnet Mahadasha you will definitely face lot of struggle and lot of stress and anxiety shiv bhagwaan ki upasana kare 108 naam bhagwaan shiv ke haro subay ucharan kare before start your day and when you are going to sleep before sleep you must read 100 name of Lord Shiva and اس کے بعد آپ علاوہ om nama shiv ka ucharan سارا دن کر سکتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں گھومتے فرتے من میں you know dhwanی پیدا کریں surh پیدا کریں dhwanی پیدا کریں chanting کریں بھکتی چاہیے مکتی چاہیے آپ کو آپ کی پرشانیوں کا سمادھان چاہیے تو وہ صرف کرک لگن کے لیے bhagwaan ship کے پاس ہے جتنا زیادہ آپ bhagwaan ship کی worship کریں گے یا کچھے دودھ میں تھوڑے سے کالے تل ڈال کر ایک چھٹکی یا دو چھٹکی کالے تل ڈال کر shivling پہ shake کریں آپ کی جہ جہ کار ہوگی لیکن struggle بہت کرنی بڑھے گی جہ جہ کار آسان نہیں ہوگی جہ جہ کار struggle کرنے کے بعد ہی آپ کو کچھ achievement حاصل ہوگی بولوں گا کہ شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو bhagwaan کا bhagwaan ship کا جن کی اسیم کرپا آپ کے اوپر ہے آپ کا کرک لگن ہے اور آپ اچھی خاصی زندگی زیاری ہو یہ سن کے مجھے بہت کو لے کر زیادہ اچھا نہیں ہے آپ کا من جو ہے وہ ڈاما ڈول رہے گا اگر آپ کے spouse بھی ہیں تو آپ کے emotions کی کوئی قدر نہ ہوگی اکثر رشتے ٹوٹتے کیوں ہے کی ایک پرسن بڑا emotionally اپنے spouse کو لے گے لیکن دوسرے کو اس کے emotions کی قدر ہی نہیں this is the biggest problem in youngster special for divorce کی اگر emotions کہاں ہیں relationship میں آج کل کے materialistic world میں پیسہ ہے آگے emotions آگے نہیں ہے عزت آگے نہیں ہے تو cancer ascenders اگر کوئی کوٹ case چل رہا ہے divorce کا یا اگر کوئی separate ہو آپ اپنے spouse سے تو emotionally آرام سے بیٹھ کر ان سے اپنے emotions share کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کی زندگی ان کے بنا حدودی ہے اور جو بھی گلتی آپ سے ہوئی ہیں آپ کے spouse سے ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کوٹ میں جانے کی بجائے اگر رہے سوئی بہت ہم ہو بہت رہے سوئی سوئی بہت جیس کو انیلائز کرنے کی ضرورت نہیں شنی آپ سبتم بہو میں لگن کو دیکھ رہے لیکن گرو کی بھی درشتی لگن پہ ہونے کی وجے سوئی کو اچھی انرجی بھی ساتھ میں مل رہی ہے کہ آپ کی سٹرگل آپ کو fruitful result دے رہی ہے پچھل آئے ایک سال ایسا تھا سٹرگل کے پہ سٹرگل سٹرگل پہ سٹرگل تھی لیکن کچھ peace of mind نہیں تھا کچھ من بچائن تھا لیکن اب situation میں change ہے کہ income بھی ہے peace of mind بھی ہے reputation بھی ہے gains بھی ہیں تو وینہ سے تحضر کو یہ سب چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی لیکن اگر deep thinking یا deep thought میں نہیں جاؤ گے تو overall this whole time create lot of unbalancing situation in the terms of your personal life be careful while talking with your spouse be careful while talking with your partners or loved one friday saturday you will earn lot of money from your resources friday saturday you will earn money from your old investment and this whole time brings lot of possibility for you سورے نمشکار ضرور کریں عددت حرہ سوتر کا پاتھ ضرور کریں اپنے پتہ کی بلیسنگز لیتے رہیں پتہ کے چنز پشت کرتے رہیں جتنا جادہ پتہ کے بتایا ہوئے نقشے قدم پہ چلیں گے اتنا جادہ آپ کے لئے اچھا ہوگا لیوز ہرنے سے گھر آپ کا ہے جتنا جادہ سورے نمشکار کے اور دھیان دیں گے ہر روز صبح صبح جلدی اٹھ کر اگر آپ جیسے ساڑھے پانچ بجے یا چھ بجے اٹھ کے سورے نمشکار کرتے ہیں اپٹر ٹیکنگ ویر شاور تو وہ آپ کے لئے جادہ اچھا رہے گا عددت حرد سوتر کا پاتھ کریں مان عزت شہرت ہیلتھ ریلیشنشپ اس میں امپروومنٹ دیکھنے ہو ملے گی اب بات کر دیں ورگو سینس کی دیکھیں ورگو ٹویلتھ جون سے لگے ایٹینتھ جون تک کا جو پیریڈ ہے منڈے ٹیوزڈے آپ کا جو من ہے وہ تھوڑا سا پرشان رہے گا اگر آپ سیکرٹس اپنے کسی سے شیئر کریں گے تو وہ سیکرٹس آپ کے آگے پاس ہو جائیں گے یعنی کہ کوئی اور آگے کسی کو شیئر کر دے گا جس سے من آپ کا بہت زیادہ پہچان رہے گا سب سے پہلی بات کہ آپ نے اپنے سیکرٹس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے آپ نے اپنے من کی بات یہ فنانشل ایکٹیوٹیز بیزنس لکٹ ایکٹیوٹیز کو اپنے من میں دبا کے رکھنے دوسری سب سے بڑی بات آپ کو دخل کریں گے اگر آپ کو دخل کریں گے کوئی چیٹ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو دخل کر دے سکتا ہے کوئی پروپرٹی میں انویسمنٹ نہ کریں کوئی ویکل بائی نہ کریں یا کوئی رنویشن کا کام ابھی شروع نہ کریں غانی زیادہ گیم جانج ہوگی you may sign new contract or new deal اگر آپیں انٹرٹینمنٹ رنسی سے جھوڑ ہوئے ہیں you will definitely get a new opportunity or signing amount you know you will feel much relaxed and better on wednesday and thursday جب آپ من خورت کو کرا رئیی محب Ponکار راستی کی تمہاری س forb�ا آپ کے کالاب Theresل Kelph جنوازی اور جب لیک پسور کها động قرار رہا سوڈا تحراب طرف جازت کے متنج کرنے من خار شکریہ زد رجول ڈی Möglichkeit را رہا سٹرد کرنے والنچکاوڈ وہ برSchورج جنوازی رہے شانم 이�vtru� دنگ رہا شمال میں محصن خود ش grounded گوورو شب easily اپنے سینئر کے ساتھ بنا کے رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کی پرموشن انکرئمنٹ ہے سیلری رائز ہے فنانشل ٹائی اپس آپ کے اچھے ہو سکتے ہیں ہارڈ ورک آپ کا پے آف کرے گا ایفورز آپ کے سویٹ سکسس میں کنورٹ ہوں گے you will feel much relaxed and better from وینس دے ٹو سیٹڈے but overall کالی ماتا کی اپاسنا ضرور کریں کالی چلیسہ سن کر سویں تین بار پانچ بار سات بار اپنے پتہ کے نقشے قدم پہ چلیں پتہ کی بلیسنگز لیتے رہیں تو آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا کچھ بھی نیگٹیب آپ کے ساتھ نہیں ہوگا کوئی بھی آپ کو چیٹ نہیں کرے گا اب بات کرتے ہیں لیبرا سیننس کی لیبرا آپ کے لئے 12 جون سے لیکن 13 جون کی پڑکشن میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں منڈے ٹیوزڈے آپ کے گھر کا محول خراب رہے گا سپاؤس کے ساتھ تو تو میں میں کھلا کھلیش ہوگا ریلیشنشپ میں پرابلمز آئے گی من اتاولہ بے چین رہے گا ہارڈ ورک آپ بہت کریں گے ایفرٹس آپ بہت کریں گے لیکن ریزلٹ آپ کو ویسے نہیں ملیں گے جیسے ملنے چاہیے سپاؤس کے ساتھ آپ کی تو تو میں میں ہوگی سپریشن تک ہی باتیں چلیں گی گھر کا محول خراب ہے گھر میں نیکٹیوٹی بنی ہوئی ہے آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کے ٹائی اپ جادہ اچھے نہیں چل رہے ہیں منڈے ٹیوزڈے ارننگز جرور اچھی رہیں گی اس میں کوئی دو رہا ہی نہیں فیناشل اکٹیوٹیز اچھی رہیں گی آپ کی فورن سے جڑا ہوگا کاری آپ کا اچھے طرح سے ہو سکتا ہے منڈے ٹیوزڈے کو اگر انپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں تو فورن ٹرانکشنس will make you happy but overall this whole time brings lot of unbalancing situation you are not in a comfort zone you are not feeling better and you will be a part of any problem you need to be careful when is it Thursday your spouse may start supporting you but آپ کو کو کوئی کریکٹر لیس ہولا کام نہیں کرنا اپنے spouse کو cheat نہیں کرنا ریسپیکٹ دیں گے تو ریسپیکٹ ملے گا آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا otherwise you will face lot of unbalancing situation you will be a part of any problem اگر آپ اپنے spouse کو کم میں آکھیں گے یا تھوڑا سا ہم کو underestimate کرنے کی کوشش کریں گے تو چیزیں خراب ہو جائیں گے separation divorce تک ہی نوبت آئے گی من پرشان رہے گا hard work بہت زیادہ کرنا پڑے گا efforts بہت زیادہ کرنے پڑیں گے لیکن result اس طرح کے نہیں ملیں گے جیسے آپ کو ملنے چاہیے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ لائف پارٹنے ہیں بزنس پارٹنے کے ساتھ لڑائی چھگڑا بالکل نہیں کرنا friday saturday unexpected money آپ کو نوک کرے گی foreign transactions will make you happy you will enjoy a lot of comfort peace of mind success is stored for you you will enjoy a lot of financial gains this whole week in the terms of professional life you will touch new heights but in the terms of your personal life you will be a part of an attention depression anxiety so گھر کا محول خراب ہو سکتا ہے characterless بالکل نہ بنے extra marital affair میں بالکل نہ جائیں spouse کو عزت دیں گے تو کام کاز میں بھی من لگے گا focus لگے گا otherwise گھر کا محول خراب ہوگا friday saturday کو تھوڑی سی health کا اپنی دھیان لکھے چلیں assurity کی problem ہو سکتی ہے heart سے سمدھت کی problem ہو سکتی stomach سے سمدھت کی problem ہو سکتی so you need to be careful اس سارے ویگ میں لکشمی چلیسہ کا اچارنگ کریں اور اس سارے ویگ میں جتنا زیادہ آپ ہو سکتا درگا سبتسکی کا اچارنگ کریں ہر روز صبح ہر روز صبح آپ کی good fortune آپ کا رائز رہے گا اب بات کرتے ہیں you know scorpio sanders کی from 12th june to 18th june monday tuesday اگر آپ bollywood hollywood سے جڑے ہوئے ہیں آپ کوئی influencer ہیں آپ راج منٹر سے ڈوڑے ہوئے ہیں یا social media ڈرن کرتے ہیں you will mint good money or you may sign new contract or new deal there is no doubt کی آپ کوئی رکھا ہوا کام جو کافی سمجھ سے آپ سوچ رہے تھے کہ میرے اندر قبلیت ہے اس چیز کو achieve کر رہا ہوں تو by the grace of god monday tuesday ہو جائے کیونکہ آپ jupiter 6 house 12 degree کو cross کر رہا as per moon position آپ پنچیم بھاو active ہو رہے تو آپ definitely یہاں پر کچھ signing amount آپ کو ملے گی sudden financial gain monday tuesday کو ہو گا love life آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی spouse یا آپ کا lover سپورٹ کرے خاص will spend wonderful time with your loved one your spouse will support you but health of your spouse will be matter of concern when is thursday your savings will rise your family support are there you may buy some gold or silver you will spend your money in you know precious metal آپ اپنے spouse کے لئے لئے کچھ بڑا gift buy کر سکتے friday saturday کو اپنیشل اکٹیوٹیز بہت اچھی رہیں گی when is it thursday آپ کے لئے بہت اچھا ہے friday saturday آپ کے ہارڈ وک آپ کو pay off کرے گ monday tuesday unexpected gains ہوں گے confidence level بڑھا چڑھا رہے گا آپ کا وشواس اپنے آپ پر بڑھے گا monday tuesday you will enjoy comfort peace of mind success store for you you will enjoy wonderful time on monday tuesday but یہ سارا سمیں آپ تھوڑا سا نراش بھی رہیں گے کی اس طرح سے results نہیں مل رہے جیسے مل چاہیے تو تھوڑا سا patience رکھیں آپ کا بہت سا time شروع ہو چکا ہے and you will definitely see big change in your personal life as well as professional life in promotion increment salary rise new fair start unmarried 婚 婚 fair 婚 婚 when estate husband you will be bounced back you will met lot of money from your old investments your seniors are satisfied from our performers you may join new company you may sign new deal or new contract you will earn lot of money your salary will rise you will get lot of success unexpected money will knock you your health will be fine your wealth will be better and you will get big support from your family this whole time some unexpected monetary gains knock you if you are already investing your money in stock market or if you are willing to invest your money in stock market then Wednesday Thursday is very fruitful time for you your mud will turn in gold and you will enjoy a lot of comfort and peace of mind Friday Saturday you may go for some short distance earnings related to your profession life and you will enjoy lot of profits you will earn lot of money you will earn self respect your love life will be excellent your lover will support you your health will be fine your wealth will be better you will enjoy very good time you will enjoy quality time with your loved one Sagittarius speak to speak to Monday Tuesday deep thoughts will negative not going to go to a slow moving because guru can do you have 12 June after guru degree 12 degree 12 degree to a year after the guru has been more than the of law to 5th house 9th to 11th to the health be fine to support سے سپورٹ ملے گی لیا افیر سرٹ ہوگا افیر بکم انیور پروفیشنل لائف ہو سکتے آپ کا افیر جس کے ساتھ ہے آہ یو نو بائی فرنگ گل فرنڈ کے ساتھ اس کے ساتھ ہی کوئی بزنس سرٹ ہو جائے اوورال دسول بی افنٹاسٹک ویگ فور یو سٹے پاسٹیو لارڈ وشنو کی اپاسنا ضرور کریں وشنو بہوان کے مانگر میں ضرور جائیں دیسی گی کا دیا وشنو بہوان کے سموک جگائیں اگر آپ فیمیل انٹو تھسڈے کی سترہ فاسٹنگ رکھیں اور تھسڈے کو خاص کر کے اپنے پتہ کو اور اپنے پتی کو عزت دے کے چلیں اور وشنو سہستر نام کا جاب کریں یلو سفائر رائٹ ہینڈ کی انڈیکس فنگر میں ضرور ڈالیں گولڈ میں مڑا کر کیرٹ ہونا چاہیے آپ کے باڈی کے ویڈ کے حساب سے آپ کے ہورسکوپ میں گروہ کی کیا ڈگری ہے اس کے حساب سے اب بات کرتے ہیں کینسر سوری سید ہے اس کے موکل میں شرے کوئی مسئل syndد ہے سمیں منکی telling ہے کیا اس کے ذریعےcis ضرور ڈالیں گلڈ میں بہذا م اللہ کی طرف علمد خود کا مزین کٹی ہے this whole time you will face a lot of up and down this whole time Monday Tuesday don't sign any new document don't sign any new contract کسی کے ساتھ اڈائی جگڑا بلکل نہیں کرنا spouse کو respect دے کے چلنی ہے گھر کا محول خراب رہے گا divorce separation کی نوبرت رہے گی یا آپ کا business partners کے ساتھ اڈائی جگڑا ہو سکتا ہے آپ کے employees آپ کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں co-workers کے ساتھ تو تو میں میں ہو سکتی ہے when is it has it seniors کے ساتھ آپ کے tie up اچھے نہ ہوں گے آپ کو بہت زیادہ hard work اور efforts کرنے پڑھیں گے اس طرح کے success آپ کو نہیں ملے گی جس طرح کی آپ کو چاہیے capricorn ابھی آپ کو بہت struggle کرنا پڑے گا time is not very productive for you ہاں ایک چیز ضرور اچھی رہے گی کہ آپ کا by the grace of jupiter آپ کا confidence level رک رک کے بنتا رہے گا اور ساتھ میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا گھر کا محول گرو دیو خراب نہیں ہونے دیں گے لیکن اس کے باوجود آپ adjust نہیں کریں گے اپنے spouse کے ساتھ کیونکہ لگن سے second house پر شنی ہے اور سترہ جنگو وکری ہونے جا رہے ہیں تو situation اور worst ہو جے گی savings کو لے کر کام دندے کو لے کے problem آئے گی financial activities زیادہ اچھی نہیں رہے گی وینس ریٹ حضرے کو بہت زیادہ آپ down feel کریں گے discomfort feel کریں گے regret ہوگا آپ کو اپنی گلتیوں پر آپ guilt feel کریں گے کہ یہ پچھلے مہینوں میں ایک اچھی opportunities آئی تھی میں نے وہ جانے دی ان چیزوں کو لے کر کافی زیادہ پرشان رہیں گے friday saturday آپ کے لئے کھرچہ بہت زیادہ رہے گا سالریز آپ ٹائم پہ آپ نے اپنے 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 پہنے کی نا دے پہنگے آپ کو آپ کی سالری ٹائم پہ نہیں ملے گی you will face lot of unbalancing situation you need to be careful about your health don't be a part of any problem don't be a part of any argument with your seniors or elders at your home this whole time you need to maintain a good balance between your expenditures and savings otherwise you will face lot of unexpected expenditures من پرشان اور دھوگتہ میں رہے گا اور یہ ویک آپ کے لئے کوئی سٹرگل لے کر آئے گا اب آپ کرتے ہیں quereuses and us کی دیکھیں آپ کے لئے 12th june سے لے کر 18th june تک کا جو پیریڈ ہے monday tuesday earnings آپ کی اچھی رہیں گی لیکن آپ کی expectation سے نیچے رہیں گی hard work آپ بہت زیادہ کریں گے efforts آپ بہت زیادہ کریں گے لیکن results ویسے نہ ملیں گے جیسے ہونے چاہیے آپ کبھی کبھی discomfort رہیں گے you know comfort zone سے باہر رہیں گے کہ یہ میں اچھا کر رہا ہوں لیکن مجھے اس طرح کے results نہیں مل رہے something like that کہ میں بہت hard work کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں لیکن مجھے results اچھے نہیں مل رہے کیونکہ planets کی position اچھی نہیں ہے لگن میں شنی ہے اپنی spouse کے ساتھ اڈائی جگڑا ہو سکتا ہے wellness day, thursday کو گر کا محول خراب ہو سکتا ہے partners کے ساتھ اڈائی جگڑا ہو سکتا ہے try to pay your try to pay your tax debts آپ کے اوپر اور بڑھیں گے کرجہ آپ کو بڑھے گا ایک طرف سے کرجہ لے رہے ہیں دوسری طرف سے کرجہ نکال رہے ہیں ایسی situation کا سامنہ آپ کو کرنا بڑھے گا you need to be careful while spending your money you need to be careful while paying your money اپنے پیسے کو ایک ایک پینی کو خرچ کرنے سے پہلے سوچیں اگر آپ کے اوپر راہو کی درشاہیں چل رہی ہیں اگر آپ کے اوپر کسی ایسے پلنٹ کی درشاہ چل رہی جو آپ کی جنم کھڑلی میں نیچ کا بیٹھا ہوا ہے تو یہ ٹائم آپ کے لئے اور جدہ سٹکل لے کر آئے گا کوئی سترہ جون کے بعد شمی لگن میں ہی وکری ہو جائیں گے سٹریس، اگزالٹی، ٹینشن اور زیادہ بڑھ دے گی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ پیسہ بہت خرچ ہونے والا ہے لیگل میٹرز پہ بہت جدہ کیرفل ہوکے چلیں اگر ہولیڈی لیگل میٹرز میں انوالو ہیں تو فیصل آپ کے فیور میں نہیں ہو بہت جدہ کیرفل ہوکے چلیں دس ہول ٹائم برنگس لٹ اف آن بیلسنگ سٹریشن اور ہیو بل فیس لٹ اف کروشل پیرڈ کالی ماتا کی اپاسنا ضرور کریں کالی چلیسہ کا اچھارن کرتے رہیں اب بات کرتے ہیں پائیسے سے سینڈرس کی دیکھیں آپ کے لئے ٹوال جون سے لے کر سرچہ ہو سکتا ہے میڈیسن پہ مانڈے ٹوزے فرنانشل اکٹیوٹیز آپ کی اچھی نہ رہیں گی بینکنگ آپ کی اچھی نہ ہوگی ای 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 آپ ٹائم پہ نہ پی کریں گے نوٹس آپ کو کوئی لیگل نوٹس آپ رسیف کریں گے مانڈے ٹوزے بہت جدہ کامپلیکیشن رہیں گی من پرشان رہے گا بچانی رہے گی من پرشان رہے گی من اور آپ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائیں گے اپنے ورک پلیس پہ جو آپ کرتے تھے سمتھنگ is there which is create lot of problems you are trying to resolve your problems you are fail to get results when is that Thursday you need to be careful گھر میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے ماتا پیتا کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے سپاؤس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے گھر کا محول گھراب ہو سکتا ہے آپ انہیں گھر والوں کو چھوڑ کر الگ رہنا شروع کر دیں گے آپ کا way of talking بڑا گلت ہو جائے گا لگن کے لوڑ رہو گیتو کے ایکسز میں ہے لیکن کچھ financial activities ویڈنس دیٹھ ہزڑے کو positive رہیں گی کچھ آپ کو رکا ہوا پیسہ نہیں سے آ سکتا ہے لیکن وہ پیسہ کس طرح جا رہا ہے پانی کی طرح وہ آپ کو بتائیں لگے گا آوہک اچھی ہے سویک میں پیسے کی لیکن پیسے کا جانا بھی بہت زیادہ رہے گا خرچہ بھی بہت زیادہ رہے گا خاص کر کے لیگل میٹرز پہ کورٹ کے چہری پہ travels پہ پولیس پہ ان چیزوں پہ آپ کا پیسہ بہت خرچ ہونے والے friday saturday your health will be matter of concern beat کا حصہ back bone کا حصہ stomach کا حصہ یہ ہم بول سکتے ہیں leg spin آپ کو problem create کرے گی گھر کا محول پھر سے خراب ہوگا spouse کے ساتھ یا آپ کے بڑے بزرگوں کے ساتھ آپ کا لڑائی جگڑا ہوگا without energy سو وشنو بھوان کی اپاس نہ کریں yellow sapphire ضرور ڈالیں ڈھلے میں ڈال لیں right hand کی first finger میں purify کر کے original yellow sapphire ڈالیں but overall this whole week brings lot of unbalancing situation you need to be careful of spending your money try to give respect to your elders stay calm you know stay cool situation is not in your favor your competitors and your opposition will be heavy on you آپ کے competitors آپ کے دشمن آپ کے اوپر حاوی رہیں گے آپ کے بہت زیادہ نقصان ہو سکتے ہیں یا آپ کو بہت زیادہ financial crisis دیکھنے پر سکتے ہیں so stay cool man thank you for watching my video i am praying for your happy future namaskar sasika selam jah